بسم اللہ الرحمن الرحیم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو امید ایاب خریر سے ہوں گے جویل لطیف زیادہ سوناولا کی لڑائی کا بھی ڈروپ سین ہو گیا اس کا بھی کچھ آپ تو بتائیں گے اس میں رانہ تنویر کا بھی ایک بڑا نام آ گیا اصل وجہ کیا بنی پھر جنہی وزیراعظم نے اپنا ایک بڑا اختیار جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے جو عمران خان نہیں چھوڑتے تھے پھر شباہ شریف نے چھوڑ دیا ہے اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی کہ وہ کون سا اختیار ہے کہ یہاں پہ تو بندہ جناب ایک رپیہ کسی کو نہیں چھوڑتا تو وزیراعظم نے جناب وہ پورا اختیار ہی جو ہے وہ اپنا چھوڑ دیا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور پھر جو اہم ترین معاملہ بچارہ مروت شیر افضل مروت ایک مطبع پھر بڑ گیا چیرمن پی اے سی کا معاملہ تھا اب وہ جناب سنیت آد کانسل کے جو سربراہ ہیں حمد رضا وہ آپ چیرمن پی اے سی نامزد کر دی گئے اور شیر افضل مروت بچارہ پھر بڑ گیا اس کو یہ جملہ ہی لے ڈوبا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر منتے ترلے ہو رہے ہیں ہڈیالہ میں اور راستے بھی تلاش کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور آج والی امین گھنڈاپور بھی ملے ہیں تو اس سے امران خان نے کہا کہ گھنڈاپور صاحب تو اسی اپنی لائن تصدی کر لیتی جے کور کمانڈر سے ملنے گئے ہو اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہو کہ ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں تو انہوں نے کہا جی آپ وہ کم کریں جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا بارال اس کے اوپر بھی بات کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤ کہ یہ جو جو جوید لطیف اور رانہ تنمیر رانہ صلی اللہ کی لڑائی ہے یہ بنیادی طور پر اس کی جو بڑی وجہ بنی وہ جوید لطیف کی اپنی ایک ہٹ درمی زد اور آنا تھی اسی لئے آدمی ہے رانہ تنمیر حسین اور اس کو اپنے حلقے کا پتہ ہے شہو برا میں جو انتخابات ہوئے آٹھ فروری کے تو اس میں جوید لطیف نے بڑا کیا کہتا ہے نا ڈینگ مار کے شوشہ کر کے نواز شیف اور شہباز شیف کو شیچے میں اتار کے اپنے نیو کو ٹکڑ لیا ہے لیا تو اپنے نیچے دن دو ایمپی ایز کو ٹکڑ لے کر دیا اس میں ایک اس کا بھائی تھا ایک اور کوئی بندہ تھا ان کو ٹکڑ دے دیا تینوں یہ آر گیا ایمینے کی سیڑ بھی جوید لطیف خود آر گیا بھائی ایمپی ای آر گیا جس کو ٹکڑ دیا تھا وہ آر گیا ملبہ ڈال دیا جی سارا رانہ تنویر کے اوپر کہ جی رانہ تنویر نے مجھے سپورٹ نہیں کیا اور وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ سپورٹرز ووٹرز اور عبیدوار ان کو وہ رانہ تنویر سپورٹ کرتے رہے بارال رانہ سناودہ نے ان کی جو ہے وہ کھوم ٹھپ دی ہے اور انہیں کہا کہ رانہ تنویر کی جیت جو ہے وہ جوید لطیف کو حضب نہیں ہو رہی جوید لطیف ہی کہہ رہا جی رانہ جیت گیا میں کیوں آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اثر مسئلہ ہے تو وہ جو حلقے کی سیاست ہوتی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے رانہ تنویر صاحب تو تین دن ادھر ہی گزارتے ہیں جمعہ آفتات وار اپنے حلقے میں لوگوں کا پتہ ہے جوے لطیف صاحب تو ٹی وی چینلز پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں اب بھی دیکھیں نا رانہ تنویر کے جو بھائی ہیں رانہ فضال وہ زمینی تخیام میں امپی اے بن گئے لیکن جو جوے لطیف تھے وہ تو جناب برے طریقے سے ہارے اور پھر ان کے دونوں میدوار بھی ہارے تو یہ جو حلقے کی سیاست تھی اور پھر ان کی رانہ تنویر صاحب اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتے کہا جی رانہ سناؤلہ نے اس بارے میں جو کہہ رہا تھا وہ کہہ دیا وہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات جو ہے وہ نہیں کریں گے بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ جوے لطیف اب اس کو ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے اچھال رہے ہیں کہانی اس میں جو ہے وہ کوئی اور تھی تو میں بات کر رہا تھا وزیراعظم پاکستان کی انہوں نے ایک بڑا ڈیسیجن دیا اور اپنا اختیار سنڈر کر دیا کہ مختلف جو وزارتوں میں احسامیاں کریئٹ کی جاتی ہیں یا تخلیق کی جاتی ہیں خاص طور پر بڑے بڑے عدوں کی پروفیشنلز کی تو اس میں انہوں نے اپنا اختیار جو ہے وہ سنڈر کر دیا بلکہ اس کو ختم کر کے یہ اختیار نیچے جو ہے وہ بیج دیا وسیروں کو مشیروں کو وزرہ مملکت کو اور سیکٹریز کو وہ دونوں نے اپنے سیکٹریز سے بولا کہ یہ آپ سمری بنائیں اور کیبنٹ میں لے کر جائیں وہ کیبنٹ میں لے کر گئے اس کی منظوری حاصل کی اب جس کے تحت ہوگا یہ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جب عمران خان وزیراعظم تھا نا اس نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ جس کو تلچاتا تھا نا جس جو ابھی بہت سے ماہرین اور پروفیشنلز کی جو پوسٹ ہیں وہ کریئٹ کرنی ہیں کوئی اداروں کی نجکاری ہو رہی ہے وہ کچھ اور معاملات ہیں تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں اسی وجہ سے پھر اب یہ اختیار دے گیا گیا کہ جو ماہرین ہوں گے اور پروفیشنلز ہوں گے ان کی جو پوسٹ کریئٹ کی جائیں گی وہ وزارت خزانہ اور اسٹیویشنٹ ڈیویجن پھر کنسلٹنس کی جو تائناتیاں ہوں گی وہ ہوں گی مطلقہ وزیر وزیر محملکہ کی مشیر کی منظوری سے ریسرچ اسوسیئٹس ینگ پروفیشنل وہ مطلقہ سیکٹری کرے گا ہاں ٹیکنیکل جو ڈوائزر رکھنے ہیں اس کی منظوری وزیراعظم سے حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگی یہ بات جو ہے وہ بتا دے گی اچھا جی مروت صاحب بھی بات سن لیں چیرمن پی اے سی کا جو معاملہ ہے وہ جناب مروت صاحب کو باڑ گیا ہے کیونکہ پیدے عمران خان نے بڑا نام شام اس کا دے دیا اس کو نامزد کر دیا حالانکہ کوئی کوئی یہ قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چیرمن پی اے سی اپوزشن سے یہ ہوگا کوئی نہیں بلکہ یہ کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے یہ قومی اسمبلی کا قائدہ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے یہ اس میں دکھا ہوا ہے کہ جو چیرمن پی اے سی ہے وہ جو عراقین ہوں گے انہی میں سے ہوگا کوئی اپوزشن کا بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے یہ مساقہ جمہوریت جب آیا تھا پیپلز پارٹی نون لی کے درمیان اس میں یہ ایک اخلاقی اور پالیمانی روایت تھی کہ جب وہ پتہ دوزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو پھر چوہدری نصار کو چیرمن پی اے سی بنایا گیا نون لی کی حکومت آئی تو پھر خوشید شاہ بن گیا لیکن یہ جو آگئے تھے اپنا عمران خان صاحب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے شوار شیف اپوزشن لیٹر تھے اس کو نہیں پنایا وہ پھر رانہ تنویر بنے رانہ تنویر کے بعد پھر نور عالم بن گیا وہ نور عالم پیٹی آئی کے تھے لیکن وہ جو گروپ تھا دوسرا لیڈگی پسندوں کا اس کے تھے وہ پانی گیا کہ وہ اپوزشن لیٹر نہیں تھے اپوزشن لیٹر راجہ ریاض تو یہ کوئی ہولی سولی کوئی قانون زابطہ نہیں ہے ایک پارلیمانی روایت ابراد 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 ہے برحال وہ جی شیر افضل مربط کا نام واپس لے لیا وار دیا بچارے کو اور آپ وہ حامد رضا وہ اب انٹر ہو گئے ہیں ان کو نامزد کر دیا کہ یہ چیرمن پی ایس ہی ہوگی تو سپیکر نے یہ کہا کہ جناب یہ اختیار میرا نہیں ہے کہ میں اس کو نامزد کروں اس کو کروں یہ پارٹیوں نے نامزد کرنا ہے آپ کریں اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے اب ہمیشہ حکومت کے لوگ اس بھی ہیں انتیس رکنے کی بیٹی ہے تھیس بندے قومی سمبلی سے ہیں چھے بندے جو ہیں وہ سینٹ سے ہیں لیکن چیرمن قومی سمبلی کا ممبر بنے گا الیکشن ہوگا ظاہر ہے امران جو بات ہے اس کے ممران کی تعداد زیادہ ہوگی وہ جس کو نامزد کرے وہ بن جائے گا ہاں یہ گورنمنٹ کا حساب کتاب کرتی ہے جو پیرا ہوتے ہیں یہ جو ہم آپ کو بتایا کریں گے جب یہ بن جائے گی تو ہم اس کو تور بھی کریں گے تو وہ جو پھر کیسے کیسے قومی خزانے کو دگایا جاتا ہے چونہ وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ ساری چیزیں لے کر آئیں گے چاہے وہ پھر یہ بات بھی ہوگی گھنڈاپور صاحب ملے ہیں اندر ریالہ میں تو خان صاحب میں کہا کہ بھائی جان کدھر آپ آگئے ہیں اندر سے کورکمانڈر سے ملائے ہو بڑی اس کو تنزل باقفانے حال بتاتے کہ اس کو بولا کہ گھنڈاپور میں ادھر میں جناب بیٹھا ہوا ہوں وہ میری بات نہیں سنتے اور تم اندر سے ان کے صورت صفائیہ کر رہے اس نے کہا صوبہ پر چلانا ہے آپ کی کرپا سے آپ کی دعاوں سے مزیراعظ و مزیراعظہ بن گیا ہوں تو ان کے بغیر تو نہیں چل سکتا تو اس نے کہا بھائی جی میرے پاس سے بھی کچھ کرو اس سارا کچھ کری جا رہے اپنے دل کی خواہش بھی بتا دی تو بھائی جی میں نے بھی کڑو وہی ڈیر کہ میرے ساتھ بھی ان کے دیر گراؤ خود کری جا رہے تو اس نے بچھا جی بھائی جی مردہ پورسا ہی جو ہو گئے انہوں نے کہا اچھا آپ جو بیان ہو گئے بیان ہو گو گلی مارو بھائی اندر یہ بیان سے ہاں صرف شیاسی بیان ہوتے اگر تمہارا کسی پہ بس چلتا ہے تو بادشاہت کرو اور پھر ادر سے مجھے نکالو بہت ارسہ میں جو تو مہم بکاتا ہے کہ مجھے میں نمیلے 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 بکتگو ہوتا ہے کہ تریف بھی کرتا ہے پھر وہ تنگیز بھی کرتا ہے پھر وہ محاربت بھی کر دیتا ہے اگلے بندوں کو بزد بھی کر دیتا ہے پھر انہوں نے اس کی تریف بھی کر رہے اگلے بند جو بندہ سامنے بیٹھا تو تو سمجھنے آتے کہ یہاں جو میری اچھائی بیان کر رہے اندری برائی بیان کر رہے بارہ یہ چار پانچ خبریں تھی آپ کے ساتھ نمیلے شیئر کرنا آپ کے عارف کی پاکستانتا ہے نمیلے